اللہ رہا ہے علامہ ابن عمیر الحاج نے مونیاں کی شرح میں وہ نقطہ بیان دیا وہ یہ کہ کوئی صحابی حضور کا کوئی صحابی دین کی کوئی بات دین کی کوئی بات ایک صحابی بیان کرے اور دوسرے صحابہ میں سے کوئی اس کی تردیل نہ کرے اس کو اجماع امت کا درجہ اثر ہوتا ہے اور صور فقہ میں یہ بات یاد رکھنے کے لائک ہے کہ ایک صحابی کوئی بات کرے دین کی اور باقی صحابہ میں سے کسی ہی نے اس کی مخافت نہ کی ہو تو اس بات کو میں نے کیا کہا کہ اجماع امت کا درجہ اثر ہوتا ہے اور اجماع امت دین میں ہو جیتا ہے سب کے نظر مثلا میں ایک اختلاف کے لیاسے تو نہیں لیکن مثال کے لیے عدیس پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری حضرت جابر بن عبداللہ انساری حضور کے بڑے جنر فضل صحابی ہے اور اہل علم صحابہ میں سے ہے آپ نے بیان کیا کہ صورت فاتحہ پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی صورت فاتحہ پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جو امام کے پیچھے ہو اس کی ہو جاتی ہے حضرت جابر نے کہا کیا کہا کہ من صلح رکتن جس نے ایک رکت نہیں پڑی فلم یک رفیاب مل قرآن اور صورت فاتحہ نہیں پڑی فلم یسلے اللہ یکونہ ورال امام کہ جس نے نماز پڑی اور صورت فاتحہ نہیں پڑی ایک رکت میں بھی فلم یک رفیاب مل قرآن اس کی نماز نہیں اللہ یکونہ ورال امام مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے یہ کس نے کہا جابر نے پھر نام لو حضرت جابر نے اور یہ روایہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تیرنی شریف میں بھی ہے اور مدع امام مالک میں بھی اور اس کی صحت میں کوئی شاکر نہیں کہ جابر نے یہ کہا میں نے جب یہ روایہ کو دیکھی پڑی تو میں ذہن میں سوال اگرا کہ سارے صحابہ نے جب یہ سنی تو کسی ایک لیے بھی کہا کہ جابر کا فقہ غلط ہے کسی ایک لیے بھی کہا کہ جابر نے غلط واق کہی ہے تو مجھے ایک روایہ بھی نہیں ملی کہ کوئی جابر جب کرایا ہو معلوم ہوا کہ جابر نے جو بات کہیا ہے اس کو اجمع امت کا مسئلہ حاصل ہے جو پڑھتے ہیں ہم ان کو ملامت نہیں کرتے اسطلاف نہیں کرتے کیوں یہ ملک ایسا نہیں کہ ہم ان غلوی مسئلہ حاصل میں اسطلاف کریں لیکن امت کو ایک رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جلیل و قدر نے بات کہی تو مرشق سے لے کر مغرب تک اور عراق شام کسی جگہ بھی جا جا صحابہ پہنچے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جابر کی بات غلط ہے تو جب جابر کی بات کو غلط کہنا کسی صحابی نے بھی جرت رہی گی تو یہاں کوئی برمینگم کا آدمی کہے کہ نہیں تو اس کے ناں سے ناں ہو لے گی مرشاہ اللہ تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے کہ صحابہ جو ہے اپنے سارے اختلاف کے باوجود سارے اختلافات کے باوجود اتنی جوئت نہیں کہ کسی کی دیانت کو وہ مجھو کرنے گئے کیسے پیغمبر کے نام پر بات غلط رہی ہے ایک روایت نہیں ملتی